راہل جی کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے میں نے وہ سمجھ لیا راہل جی چیچی کے جواب نہیں لکھتے راہل جی زیادہ تر ملنے دلتے نہیں ہیں انہوں نے سونیہ جی کا یا اندرہ جی کا سٹائل اکتیار نہیں کیا ہے یا راجیب جی کا ہر شخص کو اپنا سٹائل ہے تو عزت حب دیچے لوگ راہل جی کو کابو کر سکتے ہیں ملال اظہار کر سکتے ہیں لڑائی کر سکتے ہیں تو ان کو پانچی سے باہر نہیں آنا چکتے ہیں یہ میں آپ کو من کی بات کہتا ہوں اس لئے کہ مجھے آزت صاحب کی کافی جہاں محبت ہے تو میرے جل میں یہ بھی پریشانی ہے کہ آزت صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ کانگرس سے باہر وہ قدر و منزلت حاصل ہوگی جو اب یہاں ہیں کوئی تیشید رہے ہیں وہ چیدہ سونیہ جی کے ساتھ جا کر ساتھ آؤٹ کا سکتے ہیں میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ سونیہ جی کے ساتھ کئی بار افضلح کر کے میں نے کہا مہدب یہ نہیں ہے ان نے مجھے اتنی نام دلایا کہ اچھا میں اس سے گھور کروں اب کب نہیں دو دن کے بعد مجھے مادون نے جلی فون کیا سونیہ جی بلا رہے ہیں ایک پیسلہ ہو گیا انہوں نے خود وہ پیسلہ لیا اب آنے والے دو چار دن میں آپ نے دیکھنا ہوگا انڈویجوال پرستی کون کرنا چاہے ہیں وہ وہاں جائیں گے جو کانگرس کو پسند کرتے ہیں کانگرس ایڈیالجی کو پسند کرتے ہیں اور کانگرس لیڈرشپ کو پسند کرتے ہیں وہ میرے خل سے اور مضبوطی کے ساتھ کانگرس کے ساتھ کام کریں گے یا آپ آنے والے دو تین دن میں وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے جب پنچوں کو پوچھا جا رہا ہے سر پنچوں کو پوچھا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے وعدداروں تو جو چالیس پنتالیس سال کی پوزشنز پر رہا ہو تو اس کی بھی تو کہیں چھانبین ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے میں نے بتا دیا راج سباؤں میں کانگرس پارٹی دیتی رہی اور یہ انجوائی کرتے رہے آج بھی دو چار شخصیات کا یہ ہی تھا کہ کہیں نہ کہیں زگاڑ کر کے ہمیں راج سباؤں میں بنائے رکھو ہم سرکاری پروٹوکال میں رہے سرکاری بنگلے رہے اور وہ آج کے دن پر کانگرس پارٹی کے پاس تھا اتنی بڑھت نہیں ہمارے پاس میں کہ ہم اس طرح کے سارے لوگوں کو ایک آمڈیٹ کر سکتے گی تو تھوڑی دیر کے لیے رول ان کو آپ ریٹرن دینے کے ادھے پوری نے کلیر کہا بیا تھا چنکہ پانگرس نے بہت دھائیوں تک بہت کچھ لیا اب تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو پارٹی کو ریٹرن دینے چاہیے یہ تو ایک اپن گھوڑی نائٹ تھا جس پر انہیں خود بھی ڈھپا مارے کہ آج ہر کارکرتہ کو چھوٹا ہو بڑا ہو ایم ایل اے رہا ہو ایم ایل سی رہا ہو ایم پی رہا ہو یونین منسٹر رہا ہو ان کو اس وقت سب مل کر کے کانگرس کو مضبوطی کا کام کرنا چاہیے اور اس وقت اتنی بجائش تھی نہیں کانگرس ہائی کمانڈ کے پاس نیشن میں کہ ہم اگر تیس چالیس رائے سب آئیں ہمارے پاس ہوتی تو شاید اس میں بھی یہ رول پا لیے ہوتے جو لیمیٹڈ سیٹے تھے اور وہاں سٹیٹوں کے اپنی مجبوری تھی اس میں یہ دو تین لوگ ایک کام ریٹ نہیں ہو پائے کا بھی ہو سکتا ہے کہیں پر آفر ہو پروٹوکال میں ہی رہنا ہے تو وہ ان کی مرضی میں ابھی کہہ نہیں سکتا ہوں مگر کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا دکھ رہا ہے گلام نبی عزاد صاحب ملک کے ایک بہت بڑے قدور لیڈر ہیں جن نے ایک لمبا عرصہ سیاست میں بھی گزارا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جو پارلیمنٹ ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ وہاں ان نے بیشتے منسٹر بھی بیشتے پارلیمنٹ ممبر بھی بیشتے رائے سبا ممبر بھی ایک وقت گزارا ہے تو یہاں تک ان کے رضائن دینے کا تعلق ہے جو بھی قدور لیڈر ہیں جو اس وقت جو سچوئیشن پیدا ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں غلام نبی عزاد صاحب کو گھٹن محسوس ہو رہا ہوتا اپنی پارٹی میں یا جو انہیں مقام وہاں پر تھا یا ہونا چاہیے تھا شاید وہ مقام نہیں تھا تو غلام نبی عزاد صاحب نے یہ سمجھ کر استیفات دیا ہوگا باقی پارٹی نئی بنانی انہیں نئی بنانی ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا وہ تو ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے دیکھیں گیمہ گیمی تو ہوتی رہتی ہے اب نئی پارٹی وہ بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن انہیں رضائن دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کارن ہوگا کوئی وجوات ہوں گے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو قدور لیڈر ہوتے ہیں جو ویجنری لیڈر ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو پارٹیوں میں مارجنلائز کیا جاتا ہے یا ان کی بات نہیں چلتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں پارٹیاں چھوڑنے کے لیے تو اس میں ہو سکتا ہے نہیں سازش کیا ہو سکتی ہے غلام نبی عزاد ایک منجہ ہو سیاستدان ہے وہ بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے پیچھے کیا سیاست ہو سکتی ہے یا کیا سازش ہو سکتی ہے یا ان کو کون استعمال کر سکتا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے